سلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ یار مجھے لوگ بہت پوچھا ہے برار بھائی لاؤ کا کیا سکوپ ہے یوکے میں لاؤ کا کیا سین ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یوکے میں لاؤ اللبی یا اللم کرنے کے لیے جو بھی سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو یوکے میں آنا ورث اٹھ ہے کہ نہیں ہے ان کو ڈگری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کیا چانسز ہیں کیا سکوپ ہے کہ جاب مل جاتی ہے نہیں ملتی سپانسرشپ جاب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مل جاتی ہے کہ نہیں کیونکہ پی آر لینے کے لیے آپ کو سپانسرشپ جاب لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لاؤ کے لیے یوکے بہت زیادہ فیمس ہے آل آور در ورلڈ پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ آتے ہیں لاؤ پڑھنے کے لیے یوکے کے اندر لاؤ کے لحاظ سے فیمس بھی بہت زیادہ ہے اور جتنے بھی لاؤ ریلیٹڈ بزنسز ہیں نا یوکے میں جتنے بھی یعنی بزنسز ہیں ان سب کو بھی لاؤ کی ضرورت پڑتی ہے سولیسٹرز کی ضرورت پڑتی ہے بریسٹرز سولیسٹرز مجھے اتنا زیادہ ڈیفن سے ان سے بھی پوچھا جو آلیڈی یہاں پہ سولیسٹر بریسٹرز وغیرہ ہے ان سے بھی میں نے پوچھا تھا انہوں نے مجھے کافی کچھ ایکسپلین تو انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا ڈیفنیٹلی اپنی طرف سے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بریسٹر اور سولیسٹر کیا ہوتا ہے لیکن جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ لاؤ پڑھنے کے بعد یوکے میں کیا ہے اچھا لاؤ کے لیے فیمس تو ہے یوکے لیکن یوکے ا جانا وہ اتنی ایزیلی نہیں دیتا ہے اس کے لیے بھی یوکے فیمس ہے بڑا مشکل سے دیتا ہے کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ جی قائد اعظم جو ہیں اور علامہ اقبال انہوں نے بھی لاؤ یوکے سے کیا تھا بالکل انہوں نے کیا تھا اور لاؤ کی کافی زیادہ ویلیو ہے اگر آپ یوکے سے پڑھ گئے واپس چلے جاتے ہیں اور پڑھ کے جاتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ نے اسائنمنٹس باہر سے بنا لیا اور آپ نے پڑھا نہیں ہے پھر تو ڈیفنیٹلی پھر آپ کچھ ب نہیں لی تھی وہ واپس چلے گئے تھے تو لاؤ کرنے کے بعد کیا آپشنز ہیں اس پہ مینلی میرا ڈسکشن رہے گا اس ویڈیو میں لاؤ کی ایسی فیلڈ ہے کہ یوکے میں بہت زیادہ یونیورسٹریز کرا رہی ہیں اور لاؤ پہ ہر سال ہزاروں کی دراد میں سٹوڈنٹس آتے ہیں یوکے میں پڑھنے کے لیے ابھی تو پی ایس ڈیو شروع ہوا ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ سٹوڈنٹس یوکے میں ہر ہی ڈیگری میں آ رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی ل لاؤ میں بھی آ رہے ہیں لیکن لاؤ میں پہلے بھی سٹوڈنٹس آتے تھے جب پی ایس ڈیو نہیں تھا تب بھی آتے تھے اور لاؤ کے سٹوڈنٹس میں سمجھتا ہوں کہ سالوں سال سے چلتے آ رہے ہیں اب لاؤ میں زیادہ سٹوڈنٹس آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں کمپیٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ لاؤ میں جتنے زیادہ سٹوڈنٹس ہوں گے پھر اتنی زیادہ ان کی کنسٹریشن ہو جائے گی ڈگری ہولڈرز جیسے پا پاکستان میں انجینئرز سارے بننا شروع ہو گئے تھے تو بھئی پارٹ 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 کے ہر بندہ اب اتنے زیادہ انجینئرز ہو گئے تھے کہ جابز کم ہو گی تھی یہی سین جو ہے نا یوکے میں لاؤ کا ہے اب لاؤ میں بھی سٹل دیر آر لاؤٹ آف جابز ٹھیک ہے لاؤ میں بھی ہیں لیکن سپانسر جابز کے لیے آپ کو کسی بڑی فرم میں ہونا پڑتا ہے بڑی فرم جو ہے صرف ان کے پاس سپانسرشپ رائٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا آگے سے سپانسرشپ کرت ہیں یا سپانسرشپ دیتی ہیں اب وہ کس کو دیں گے اب وہ یہاں تو اس کو دیتی ہیں جس کے بہت زیادہ ہائی کوالیٹی کے اس کی ڈگری ہو اس کا دماغ بہت زیادہ شارپ تیز ہو میرا دماغ تو بالکل تیز شارپ نہیں ہے جیسے آپ کو پتہ یہ وکیلوں کا وہ ہوتا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ پریکٹس سے ڈیفنیٹلی چیزیں آتی ہیں لیکن میرا تو بالکل بھی نہیں اگر میں لاؤ میں چلا جاؤں اگر میں انٹرویو میں بھی دینے جاؤں یا میرا دماغ اتنا شارپ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ لاؤ میں آرہے ہیں اور بہت زیادہ آپ کا دماغ بھی شارپ ہے اور آپ پڑھنے میں بہت تیز ہیں آپ کے مارکس بھی جو ہیں وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ آپ نے ڈگری کر لی ہے اور آپ کے یونیورسٹی کی رینکنگ بھی بہت اچھی ہے تو پھر بریٹ چانسز ہیں کہ آپ کو کسی لاؤ فرم میں سپانسرشپ مل سکتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کام بھی آتا ہے اور آپ کو سارا کچھ آتا ہے اب لاؤ اور ڈکٹری ایسی چیز ہے اس میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے وہ فلانے والی تو مجھے جو ہے وہ چیز یاد ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے فلانا ایکٹ کا فلانا تینگا وہ چیز مجھے یاد نہیں ہے اس طرح پوسیبل نہیں ہے نا اب جس طرح ڈکٹر ہے ڈکٹر کو جناب ساری چیزیں ان کو پڑھنی پڑتی ہیں اب یہ نہیں کہ ڈکٹر کے جو اسائنمنٹ تھی ہو تو میں نے باہر سے بنوائی تھی تو اب مجھے تو نہیں بتا کہ آپریشن کیسے کرتے ہیں یا آپریشن کے اندر یہ والی فلانی تینگی جو چیز کاٹنی ہے کہ جوڑنی ہے تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے یہ متیاد ہی نہیں ہے اس طرح پوسیبل نہ لاؤ میں ہے اور نہ ڈکٹر میں لاؤ میں اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جابز تو ہیں ڈیفنیٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جابز بالکل نہیں جابز ہے لیکن سپانسرشیب علی جو جابز ہیں ان کے لیے ان کو کمپٹیٹیو بندہ چاہیے ہوتا ہے اچھا میں نے جتنے لوگ ادھر دیکھیا نا ویسے ان سے میں نے پوچھا دسکشن کی جو لاؤ کی ڈگری کر رہے ہیں یا ج جو کر چکے ہیں ان میں سے زیادہ تار میں مجھے جو ہے وہ نیگڈیو ریسپانس دیا انہوں نے یہی بولا کہ برار بھائی جابز نہیں ہیں لاؤ کی جابز نہیں مل رہی ہمیں اس کی ریزن ان سے میں نے پوچھی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نے دو چار میں اپلائے کی ہے وہ آگے سے ان کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہوتی ہیں یوکے نیشنلز کو پہلی پریوریٹی دی جاتی ہے ظاہر ہے اب یوکے نیشنلز بھی جو لوگ ہے وہ بھی اگر لاؤ پڑھ رہے ہیں ہم ڈیف کام ہوتی ہیں یوکے نیشنلز کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر بیریسٹر سولیسٹرز بننے کے لیے بھی اس میں بھی کوئی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یوکے کے نیشنل ہوا اس کا مجھے کنفرم نہیں پتا آئی مائٹ بی رونگ ان دس اچھا اس کے بعد میں نے ایک اور طریقہ ہوتا ہے میرا نا کسی بھی جاب کے بارے میں یا کسی بھی اکوپیشن کے بارے میں سرچ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ گوگل میں یا انڈیڈ پہ اس کی کتنی زیادہ جابز موجود ہیں تو میں نے جب گوگل اور انڈیڈ سرچ کیا تو مجھے کافی زیادہ جابز ملے تھی ویسے تو اللب کی فرمز کی کافی زیادہ جابز ملے تھی لیکن ان میں مجھے سپانسر جابز بہت کم ملی تھی مطلب میں سمجھتا ہوں اگر ون ٹو پرسنٹ جابز ایسی تھی جن میں سپانسرشپ تھی کیونکہ میرے خیال سے اس میں یہ ہوا گیا کہ لوگ بہت زیادہ ہیں لاؤ پڑھنے کے لیے کیونکہ پاکستان میں بھی لاؤ آپ کو پتا ہے بہت زی بھی مل جاتا ہے بہت زیادہ ہتے ہیں بہت زیادہ آنے کی وجود پر اس میں کمپوٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے پھر کمپوٹیشن زیادہ ہو جائے گی ہے تو بھائی سپانسر سے جابز کام ہو جائیں گی مشوت نہیں ہوگی پھرسبی جابز کام زیادہ ہوتے ہیں تو اب میں سے سب کو جابز سکتی اوپر سے دوسرا پرللم یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ لاہ پڑھنے کے لیے یہ پرللم صرف لہ spotted ساب۸ کے لیے ہوتا ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے کہ س jong رننگ meidingnoaked ٹھیک ہے وہ پھر پڑتے نہیں ہیں اب جو بندہ پڑ بھی نہیں رہا پھر وہ مجھے بتائیں اس کو جاب کیسے ملے گی یہ صرف لا کے لیے نہیں ہے یہ سب اکوپیشنز کے لیے ہیں جن کو جاب نہیں ملتی اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن میر ریزنز یہ ہے کہ ان کو کام نہیں آتا ان کو اپنے ڈگری کا انہوں نے پڑا بنی ہے انہوں نے کچھ نہیں پاتا ان کے مارکس نہیں ہے انہوں نے اسائنمنٹس باہر سے بنوائی بھی ہے تو بھائی پھر it's not voted to come to UK on law اگر آپ نے پڑنا نہیں ہے ایک تو سب سے پہلے اگر آپ law میں آنے چاہتے ہیں تو اچھی university choose کریں پھر اچھی university کی پھر اچھی فیز ہوتی ہے پھر یہ problem آتا ہے ٹھیک ہے اچھی ranking والی university choose کریں کوئی universities ایسی choose کریں جو ہنڈرڈ میں آ رہی ہیں جن کی ranking first ہنڈرڈ میں ہیں ان universities کو choose کریں پھر ان universities کو choose کریں وہ definitely ان کی فیز زیادہ ہے پھر آپ کو زیادہ فیز بھی pay کرنی پڑے گی پھر یہ چیز نہ سوچیں کہ میرے بات پیسے نہیں ہیں پھر اب میں کیا کروں تو پھر problem ہے ہاں اگر آپ کوئی بات نہیں آپ چھوٹی university میں بھی آ گیاں پیسے نہیں تھے اب آ گیا آپ کیا کریں پھر اس کے بعد next step یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی degree اس کو distinction کے ساتھ پاس کریں اس کو پھر یہ نہ کریں کہ صرف good better میں پاس نہ کریں اس کو distinction کے ساتھ پاس کریں اور جتنا بھی آپ کے teachers ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہے نا relation ایسا ہونا چاہیے teachers کو پتا ہو یار یہ لڑکا بڑا لائے گا teachers بھی آپ کو recommend کرتے ہیں صرف law کے لیے نہیں میں بات کر رہا میں نے کافی students ایسے دیکھیا ان کو teachers recommend کرتے ہیں یا jobs دیتے ہیں companies کے ساتھ sometimes direct ان کی company بھی ہے ہوتی ہے مطلب connections ہوتے ہیں firms کے بھی اسی طرح ہوتے ہیں لیکن law میں concentration UK میں بہت زیادہ ہے UK کے اندر اس کی جو ہے نا وہ کام ہے مطلب settlement کے chances law پہ اگر آپ ہونا چاہیے تو بڑے کام ہے لیکن اگر آپ back to Pakistan چلے جاتے ہیں انڈیا چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا گیا آپ اس کو اپنے as and profession continue کر سکتے ہیں definitely ایک بندے کے پاس باہر کی degree ہے تو واپس جاتے تو اس کی value کچھ نہ کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے compared to ایک بندے نے وہاں local کی ہوتی ہے دوسرا یہ option ہو سکتا ہے کہ آپ European side پہ چلے جائے ویسے law اور اس طرح کی جتنے بھی firms ہیں نا ان کو بندے تو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ جتنے بھی companies ہیں UK کے اندر کیونکہ manufacturing بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر type کی یہاں پہ مطلب اس میں accounting اور law ان دونوں چیزوں کا involvement ہوتی 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 ہے لازمی ہوتی ہے لیکن mostly لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو law firms ہوتی ہیں ان law firms کے تھو اپنا جو بھی ان کا procedure ہوتا ہے جو بھی ان کو law requirements ہوتی ہیں وہ firms کے تھو کراتے ہیں بڑی firms جو ہیں وہ پھر کن کو hire کریں گی وہ انہیں کو hire کریں گی جس بندے کو کام بھی آتا ہے جس کو جناب جس کو جس نے الف بے بھی کی دی ہے اس کو الف بے سے یہ تک سارا کام بھی آتا ہے اب یہ نہیں کہ یار وہ بندہ کے یار ابرار بھائی degree بھی میرے پاس ہے تو صحیح اگر میں نے سائنمنٹ باہر سے بھمائی تھے کہ کام بھی نہیں آتا ہے انٹرویو میں جو question پوچھیں گے وہ بھی مجھے نہیں آتے تو اب میں گئے کروں پھر بھائی آپ کی جو ہے نا settlement پھر possible نہیں ہے یار sorry to say but settlement is not possible یہ تھا all about law جو میری research ہے I might be wrong میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thanks for watching خدا حافظ موسیقی